3...2...1... مرحبا بیورڈ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات امید کرتا ہوں آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمتہ ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کے جان اور مال کی حفاظت فرمائیں اور آپ کو صدا خوش رکھیں آمین پچھلا بلوک میں نے بہت اچھا آپ لوگوں کے لیے بنایا تھا سویز رول کا ٹھیک ہے نا سویز رول تھا جو کہ بہت ہی آثنٹک رسیپی ہے اور بہت ہی یونیک بھی ہے تھوڑی بچوں کی بسندیدہ ہر دل عزیز بھی ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں اس میں فیلنگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مختلف قسم کی آپ کر سکتے ہیں لیمن ٹارٹی کر سکتے ہیں لیمن کریم بھی کر سکتے ہیں بہت سارے تھیم بہرات اس کے لیے جو فیڈبیک ہے لوگوں نے ٹرائی بھی کیا میرے بھائی نے ابراہیم میں ٹرائی کیا ہے ہی ہے اور اس نے جو اسے ہیں بہت سارے تھیمینے میرے ساتھ رہے ہیں ایسی اچھی اچھی بہت ساری رسیپیز انشاءاللہ لنکس میں دے دیتا ہوں کسی ویڈیو کے جو کہ اس سے ریلیمنٹ ہوتی ہے تو کوئی نگوی ایسی چیز ہوگی بنانا ہو گیا یا کوئی کریم بھیک کریم بنانا ہو گیا وہ چیزیں ساری میں دے دیتا ہوں آج کی جو رسیپی ہے وہ بہت اچھی ہے اور یہ بھی لائٹ فوڈ ہے اور پروپر میل بھی کہ سکتے ہیں اس کو آپ ٹھیک ہے تھوڑی سی ہی بھی ہوتی ہے چیز کی وجہ سے لیکن بہرحال بہرحال بلوگ کی طرف تلنے سے پہلے لائک شیئر اور سبسکراب تو بنتے ہی ہے آپ کر دیجئے گا آج کی رسیپی چیز گارلک برد چیز گارلک برد جو ہے نا وہ عموماً ریسٹرانٹس میں جو ملتی ہے وہ بککک یہ جو فرنچ برد ہوتی ہے اس کے اوپر بنی میں ملتی ہے لیکن آج جو میں آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں وہ سیملر ٹو پیزا ہے سیملر ٹو پیزا ہے ٹھیک ہے نا لیکن اس نہ ٹا پیزا اس گارلک برد ٹھیک ہو گیا اس کے لئے بہت ایزی سا میتھڈ ہے وہ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو آستے آستے پیچر میں بتاتا رہوں گا اور نیچے ڈیٹیلز دے جاتا ہوں میں آپ کو تفصیل سے تاکہ آپ لوگ آرام سے گھر میں سکون سے بنا لیں کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہوتی کوئی کیمسٹری نہیں ہوتی آرام سے یہ چیزیں بن جاتی ہیں شرط ہے کہ آپ کا انہمہاک اچھا ہو آپ کی کنسنٹریشن اچھی ہو کہ کنسنٹریشن آپ کی فوکس آپ کا کھانے کے اوپر ہونا چاہئے اچھا اس کے لئے آپ لوگوں نے لے لینا ہے 5 گرام ہیسٹ خمیر جس کو ہم نے بولتے ہیں 5 گرام لینا ہے 5 گرام تقریباً آدھا چمچ بنتا ہے ٹی سپون بنتا ہے وہ آپ نے لے لینا ایک چھوٹے سے بول میں ٹھیک ہو گیا کانچ کا بول وہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کانچ کے بول اور اس میں آپ لوگوں نے ڈال دینا ہے 8 گرام شوگر آٹھ گرام شوگر زائکے کے لئے ہوتی ہے آپ بلکل پھیکا نہیں کھائیں گے اس میں آپ نے 5 گرام ایسٹ ڈالنا ہے تقریباً آدھا ٹی سپون بنتا ہے اس کے بعد آپ نے 8 گرام شوگر ڈالی ہے یہ 10 گرام بھی ہو جائے ایسا مسئلہ نہیں ہوتا چیز بن جاتی ہے 8 گرام آپ نے شوگر ڈالی ہے 120 ایمل یعنی تقریباً آدھا کپ پانی جو ہے گلاس آدھا گلاس پانی ایک کپ پانی وہ آپ نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اسے اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے گھل گیا 200 گرام مہدہ 200 گرام مہدہ میں 4 گرام جو ہے ٹی سپون 1.5 ٹی سپون سالٹ کا ڈالی ہے یا ہاں اس پہ زائی کا سالٹ اسے آٹے میں مکس کر لیجئے اس کے بعد وہ اس میں مکس کر کے اچھی طرح سے اس کو نیڈ کر لیں یعنی گوند لیں گوند لیں گوندنے کے دوران آپ نے دیکھ لیں کہ وہ ایک سالٹ فارم میں آگیا ہے تو آپ نے پندرہ ایمل بٹر لینا ہے یا دے سکھی لینا ہے یا اولیو آئل لینا ہے یا اگر یہ ساری چیزیں ولبل نہیں ہیں تو کھوکنگ آئل لے لیجئے پندرہ ایمل کھوکنگ آئل اس میں آپ نے ڈال دینا ہے کھوکنگ آئل آٹے میں تھوڑا سا بیر سے جذب ہوتا ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا جب آپ دیکھ لیں کہ تھوڑا سا ہارڈ شیپ میں آگیا تو آپ نے اس کو پٹخنا ہے پٹخنا ہے پٹخنے سے مراد یہ ہی ہوتی ہے کہ اس کا جو اولیو آئل ہے وہ ابزورب کر لیں پٹخنے کا مطلب ہی نہیں کہ آپ نے سارا غصہ دن کا بچوں کا اور ہزبن کا اس پر نکھا لیں آپ نے پٹخنا صرف اس لیے تاکہ اس کا آئل ابزورب ہو جائے جب ابزورب ہو جائے تو اس کا اچھا سا گول سا پیڑا بنا کر اسی بال میں رکھ کے اسے اوپر سے کلنگ فلم سے یا کسی بشیر سے یا کسی ڈھککن وغیرہ سے لیڈ سے کور کر کے اپنے ایک ہنٹے کے لئے سایٹ پر رکھ دیں اب آجائیں آپ اس کا سپیڈ کی طرف جو ہم چیز سپیڈ اس کی بنایا چیز سپیڈ کے لئے آپ نے 20 ایمل بٹر لینا ہے 30 ایمل جو ہے وہ کریم چیز لینا ہے بازار میں باٹلز میں مل جاتی ہے 30 ایمل لینا ہے اور آپ نے اس کے اندر 10 گرام یعنی تقریباً ایک ٹی سپون گارلک پیسٹ کا ڈالنا ہے پیسٹ ہونی چاہیے لمس نہ ہوں اس کے اندر نہ آرہے ہوں اچھی طرح سے فائن قسم کی پیسٹ ہو وہ آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے یہ آپ تینوں چیزیں مکس کر لیجئے اس میں اگر آپ ہرپس ڈالنا چاہیں اجوائن ڈالنا چاہیں اجوائن ڈالنا چاہیں تو آپ اجوائن ڈالنا چاہیں اجوائن ڈالنا چاہیں آپ اس کو بیلیں اب آپ اس کو پیار سے بنا کر اس کو دبائیں ہاتھوں سے اور اسے پیڑے کی شیپ میں اپنی بیلنے کی شیپ میں لے آئیں کوشش کیجئے کہ یہ سکوئر ہو جائے سکوئر ہو جائے سکوئر ہو جائے تاکہ سائڈیں ضائع نہ ہو سائڈیں ضائع ہوں گی رزک کی بحرمتی اچھی نہیں ہوتی کیونکہ اس تھوڑے سے رزک کے لیے بہت دنیا پیچھے لگی ہوئی ہے لہذا اپنے رزک کا بہت خیال رکھا کریں کہ ضائع نہ ہو اگر ضائع ہونے کا خرشہ ہو تو کسی کو پڑوس میں آس پڑوس میں دے دیا یہ ایک نیکی بھی ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کے کھانوں میں برکت بھی ڈال دے گا تو اس کو آپ نے سکوئر کر لینا ہے سکوئر کر کے آپ نے وہ جو سپریڈ بنایا تھا وہ آپ نے اس کے اوپر بیل دینا ہے لگا دینا ہے اب آپ نے اس پیڑے کو کسی بیکنگ ٹرے میں ٹرانسفر کرنا ہے پہلے ٹرانسفر کر لیں بیلی ہوئی روٹی کو ٹھیک ہے نا سکوئر اس کو وہیں پہ سکوئر کر لیں اور اس کے بعد پھر وہ سپریڈ لگا دیں جیسے آپ کو آسانی ہو یہ ٹرے اس ٹائپ کی ہوگی اب آپ نے اسے بیل لیا بیلنے کے بعد آپ نے وہ سپریڈ لگایا ہے سپریڈ لگانے کے بعد آپ نے اس کے پر موزرلللہ چیز کچھ ہوتی ہے جو گھٹرد ہوتی ہے وہ آپ نے اس کے اوپر سپیٹ کر دیں اب آپ اس کے اوپر چیز کی ہلا بھی کچھ لگانا چاہ رہے ہیں جیسے لگانا چاہ رہے ہیں یا چھوٹے چھوٹے پیس لگائے ہیں ورنہ حسن کھٹو ٹرے میں تروں زیادہ لگا اور چھکن پر کچھی لگا جائے لہذا چھکن آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو it's got the ratio shape ملت right ratio shape آپ نے چکن بھی لگا سکتے ہیں اس کے پر کوئی ویجیٹیبل آپ کی فیورٹ ہے آپ وہ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ جس طرح کی بھی گارنش جا رہے ہیں آپ وہ پر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن بسکلی یہ گارلک برد ہو گی اچھا یہ چیزیں آپ نے کر لی اس کے بعد آپ نے اس کو پری ہیٹڈ آون میں دو سو دس سلسیس ڈگری پر یعنی دو سو دس سنٹی گریٹ پر آپ نے اس کا ٹمپریچر رکھنا ہے اور اسے آٹھ سے دس منٹ تک اندر رکھتے ہیں آٹھ سے دس منٹ کے بعد لی جئے آپ کی برد تیار ہو گی اس شیپ میں تیار ہو گی جو میں شیپ آپ کو لکھا رہا ہوں اور یہ آپ لوگ مزے لے 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 کر ممممممتھائیں گے اور بھائی کو بول جائیں گے نا ایسے ہی ہوتا ہے دنیا مطلب دی یار کوئی گل امید کرتا ہوں آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہو گی میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آس پڑوس کا خیال کیا کریں کہ آج کل کے واقعات کچھ خبریں ہیں وقت تنگ آیا ہوا ہے اور دست دراز نہیں کر سکتا ظاہر افکوس سفید پوش آدمی مانگنے سے قطر آتا ہے لہذا جار کا اپنے خود خیال رکھنا ہے بہنیں ہماری آسپڑوز کا خیال رکھا کریں خاص طور پر برائی تلاش کرنے کے بجائے بھلائی تلاش کیا کریں لوگوں میں برائی تلاش نہ کیا کریں کہ نوک چھوٹنا لگیا ہے ہر وقت تو اپنے محول کو اپنے گھر کے محول کو اپنے اتگرد کے محول کو ہیلتھی رکھیں ٹھیک ہو گیا اور زیادہ ججمنٹ کی طرف نہ جائے کریں جو لگ جاتے ہیں ہمارے ہر گھر میں چار پانچ ججز ہوتے ہیں اس نے ایسے کیا تھا اس نے ایسے کیا تھا یہ کام نہ کیا کریں ہر انسان کے اپنی فطرت ہوتی ہے ہر انسان کے اپنی نیچر ہوتی ہے کسی کو ڈسٹراب نہ کیا کریں ٹھیک ہو گیا ہاں ڈائریکٹ آپ کو کوئی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے لیکن اس میں بھی صبر کریں تو اس زیادہ افضل ہے بجائے اس کے کیا پھاوڑا لے کے پہنچیں اس کے گھر کے اوپر اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور جمیل احمد کو اجازت دیجئے اگلے ویلوگ میں دوبارہ حضر ہوں گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی